موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں محمد انیز سب سے پہلے روز ہیڈلان موسیقی افغان حکومت کے ہیلیکاپٹر کی افغان صوبے لنگر میں کریش لینڈنگ عملہ کدر ہے لوکیشن کیا ہے؟ افغان حکومت نے چکتا دلی ہیلیکاپٹر کس کا؟ وزارت خارجہ لائی موسیقی افغانستان میں ہیلیکاپٹر کی کریش لینڈنگ وزیراعلا پنجاب کی ہیلیکاپٹر کریو کے اہلے خانہ سے ملاقات کہتے ہیں عملے کی بازجابی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں باحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے موسیقی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی وزیراعظم سے ملاقات سندھ میں امن و امان اور رینجرز کے اختیارات پر توادلہ خیال اسلام آباد جانے سے پہلے ضروری کام نبچانا نہ بھولے وزیراعظم نواز شریف کی محمود اچکزئی سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور بلوچستان کے حالات پر توادلہ خیال بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات تھی پاکستان بلا تفریق تمام دہشتگرد گروپوں کے ٹھکانے ختم کرے امریکہ نے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک چونر کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف پاکستان اور بھارت تعاون کریں نواز لیگ کی عمران خان اور جہانگیر فرین کے خلاف الیکچن کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کی تیاری آفشور کمپنیز اور بیرون ملک فلیٹس کی خریداری کا معاملہ اٹھایا جائے گا ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر جم کے سائے پلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں یوم آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منانے کی تیاری قوم کا جذبہ دیدنی پرچموں کی خریداری اروج پر معروف اداکارہ شمی مارا لندر میں انتقال کر گئیں اداکارہ کافی عرصے سے علیل اور ہسپتال میں داخل تھی شمی مارا نے تین دہائیوں تک فلم انڈس کی پر راج کیا اور برمنگم ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان دو سو ستاون رن سے اننگز کا آغاز کرے گا ساتھ وچیں ابھی باقی ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں آرمی چیف جنرل راہیل شریف سے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کے ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال مفامتی عمل پر بھی بات چیت کی گئی نمائندہ نے ملاقات میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سرہا ایسا کہنا تھا آئی ایس پی آر کا آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جی ایس کیو راول پنڈی میں ہوئی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف سے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کی ملاقات ملاقات جی ایس کیو راول پنڈی میں ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال مفامتی عمل پر بھی بات چیت کی گئی نمائندہ نے ملاقات میں پاک فوج کی کامیابیوں کو بھی سرہا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف سے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات جی ایس کیو راول پنڈی میں ہوئی ہے افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال مفامتی عمل پر بات چیت کی گئی ایس پی آر کا آئی ایس پی آر کے مطابق نمائندہ نے ملاقات میں پاک فوج کی کامیابیوں کو بھی سرہا آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں آرمی چیف سے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کی ملاقات ہوئی افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال مفامتی عمل پر بھی بات چیت کی گئی نمائندہ نے ملاقات میں پاک فوج کی کامیابیوں کو بھی سرہا ایس پی آر کے مطابق نمائندہ نے ملاقات میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سرہا اور افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال مفامتی عمل پر بھی بات چیت کی گئی ملاقات جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوئی ایک اہم قبر ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف سے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کے ملاقات ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان میں سیکیورٹی کے صورتحال مفامتی عمل پر بھی بات چیت کی گئی نمائندہ نے ملاقات میں پاک فوج کی قربانیوں کو اثر آہا آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوئی ہے ایک اہم قبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف سے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کے ملاقات ہوئی افغانستان میں سیکیورٹی کے صورتحال مفامتی عمل پر بات چیت کی گئی ایس پی آر کے مطابق نمائندہ ملاقات میں پاک فوج کی قربانیوں کو بھی سراہا ایک اہم قبر ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آرمی چیف سے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کے ملاقات ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہوئی افغانستان میں سیکیورٹی کے صورتحال مفامتی عمل پر بھی بات چیت کی گئی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا نمائندے نے ملاقات میں پاک فوج کی کامیابیوں کو بھی سرہا ایک اہم خبر سے آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے آرمی چیف سے اقوام متحدہ کے نمائندے خصوصی کے ملاقات ہوئی افغانستان میں سیکیورٹی کے صورتحال مفامتی عمل پر بات چیت کی گئی نمائندے نے ملاقات میں پاک فوج کی گربانیوں کو بھی سرہا آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہوئی روز نیوز سے فی الوقت اتہائی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے روز نیوز